ایران کے آئی آر جی سی کے ٹاپ کمانڈر محمد بغیری نے آج ارہ ممالک کو بڑی دمکی دی ہے اس دمکی کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ ارہ ممالک ایران کے خلاف کام کر رہے ہیں بہت سارے ارہ ممالک اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ تعلقات اس قدر آگے لے کر جا چکے ہیں کہ ان کی افواج کو اپنے اپنے ملک میں جگہ دے رہے ہیں پناہ دے رہے ہیں اگر اس طرح کا کام جاری رہا خلیج فارس کے اندر پرشین گلف کے اندر یا گلف آف اومان کے اندر تو ایران اپنے آپ کو بچانے کا اپنے جو اپنی سیکیورٹی کو پروٹیکٹ کرنے کا حق حاصل رکھتا ہے ان کا ڈائریکٹ جو نشانہ تھا وہ سعودی عربیہ کی طرف تھا میڈلیس کے اندر جو یو اے ای ہے اس کے اوپر تھا قطر کے خلاف تھا اس کے علاوہ مصر جارڈن یہ وہ ملک ہیں جو اپنے اپنے ملکوں کے اندر امریکہ اور اسرائیل کی فوج کو جگہ دے رہے ہیں اور یہ جگہ جو ہے ایران کے انٹرسٹ کے خلاف ہے یعنی اگر کوئی ایران کے مہانے پر آ کر کھڑا ہو جائے دشمن ملک تو ایران کے پاس بہت مشکل ہوگا اور اگر اسرائیل اور امریکہ آ جائے تو ایران کے لیے اور بھی یہ چیزیں کٹھن ہو جائیں گی تمام تر چیزیں آج کی اس ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ اپنی اس رپورٹ کے اندر پیش کریں گے چھوٹی سے گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنا ٹی وی کو سبسکرائب کر کے پاس مجود گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹس نیوز آپ تک پر وقت پہنچ دی رہے ایرانی چیف آف سٹاف میجر جنرل محمد باکری نے دشتگرد امریکی فوج اسرائیلی نجائز ریاست اور ان ممالک کی میزبانی کرنے والے ممالک کو قومی سلامتی کو نقصان پہنچانے کے حوالے سے سخت وارننگ دی ہے محمد بغیری نے اپنے ایک بیان کے اندر کہا کہ گزشتہ مہینوں میں دشتگرد امریکی فوج کو خلیج فارس اور بیرہ امان سے اپنی جنگی جہاز بردار بحری بیڑے ہیلیکپٹر جنگی جہاز باہر نکالنا پڑی تھی اس کے نتیجے میں پیدا شدہ خلا سے اس سے وبستہ ممالک میں خوف و حراس کی فضاء قائم ہو گئی تھی اور انہوں نے طفل کش سہونی حکومت سے اپنے تعلقات استوار کرنے شروع کر دیئے تھے جنرل بغیری نے مزید کہا کہ ایسی صورتحال میں اس بات کا امکان ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے جسوسی اور اپریشنل وسائل غاسب سہونی ریاست کے ہاتھ لگ جائیں گے جس سے ہمارے ملک کے خلاف خطرات بڑھ سکتے ہیں میں جنرل باقری نے مزید کہا کہ ہم نے امریکی فوج کی میزبانی کرنے والے ممالک کو وزارت خارجہ کے ذریعے تحریری طور پر انتوا کر دیا ہے اور انہیں علاقے میں اپنی مجودگی فضائی و سمندری گشت انٹیلیجنس اور اپنی مختلف فوجی مشکوں کے ذریعے سخت خبردار کر دیا ہے اسرائیل اور امریکہ لگاتار ایران کے خلاف پلان کر رہے ہیں فوجی مشکے کر رہے ہیں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ امریکہ نے دو بومبر تیارے اپنے میڈالیس کے اندر ہے بلکل ایران کی سردوں کے پاس لاکر وہاں پر پیٹرولنگ کی جس نے ایران کو بڑھکا دیا ہے اور محمد بغیری کا یہ جو اعلان آیا ہے یہ جو بیان آیا ہے یہ جو دھمکی آئی ہے اس تمام تر کہانی کے بعد آئی ہے اور خیر ایران نے نہ صرف اپنی سیکیورٹی کو ٹائٹ کیا ہے بلکہ جو ہمسایہ ملک ہیں ان کو بھی انتباہ کر دیا ہے کہ اگر کسی نے اس طرح کی غصاخی کی تو اس کے نتائج بہت مرے ہوں گے